بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سہبی کازمی آپ دیکھ رہے ہیں فیس بک اور یوٹیوب پہلے اہم خبریں آپ کے سامنے رکھوں پھر تفصیل سے بات کرتے ہیں عمران خان نے بلاخر ان کے پینوں تل زمین کھینچنے کا فیصلہ کر لیا ایک بڑا خط لکھنے جارس کی تفصیل میں آپ کو بتاتا ہوں اور وجہ کیا بنی دھاندلی کس لیول پر چلی گئی ہے کل میں نے آپ کو ایک خبر دیتی تحریک انصاف کے نئے چیرمین آرہے ہیں بیرسٹو گور کی جگہ آج وہ فیصلہ ہو گیا ہے تحریک انصاف کے جو نئے چیرمین آتے ہی ان لوگوں کو ہلانے کی پوری کی پوری کرتگی وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں صدر کے انتخاب کا معاملہ بھی اٹھ کے آپ مارچ کی تاریخ سامنے آگی تین مارچ آٹھ مارچ کی اور آرہ فلوی کی عمران خان کے وکیل سے ہنگامی ملاقات جاتے جاتے کیا بڑا کام کرنا چاہتے ہیں سینٹ کے انتخابات کا شیڈول بھی تیار ہو چکا ہے پنجاب اسیمبلی کا کل بڑا اجلاس تحریک انصاف کا پہلے اتجاج الیکشن کمیشن کے فارم 45 جاری کرنے کا جا آخری دن اور وہ ہی کر رہے ہیں جو ان کی توقعات ہے سنی تاہت کونسل کو ایک مخصوص نشست بھی نہیں دے رہے پی ٹی آئی سپریم کورٹ جانے کا فیصلہ کر رہی ہے اور حکومت بنانے سے پہلے خود ان کے وزراء اس وقت اعلان کر رہے ہیں کہ مد ٹرم کی طرف معاملہ جائے گا خواجہ آصف کا یہ بیان آگیا فرزو ریوان صاحب نے بھی تبلے جنگ بجا دیا غلامی نامنظور کے نارے میں شامل ہو چکے ہیں نواز شیف اور شہباز شیف کے شدید اختلافات جو گھر کا بھیدی اب ان کے راز کھول رہے ہیں ذرا وہ سنیں آج میڈیا مالکان میں ہم نیوز کو دھمکیاں دیں وہ میں آپ کے سامنے معاملات ہوں اور یہ جو چھوٹا فیرون سپرٹینڈر اڈیالا جیل قانون کو جوتے کی نوک پر رکھ رہے اور اب اوورسیز پاکستانیوں اور پاکستانیوں کے پاس دس نکاتی ایجنڈا یہ کس طرح غیر قانونی غیر جمہوری یہ جو زبردستی کی حکومت اس کے خلاف اب کیا کر سکتے ہیں اس کی تفصیل میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں مشہ بیوی کی بھی تازہ ترین صورتحال عمران خان کے ابائی زلہ میاں والی میں تین مہینے کے لیے رینجرز تائنات پنجاب حکومت کا فیصلہ اور زبردستی خان کو بنی گالا شفٹ کرنے کی کوشش اور ابھی کمیشنر آلپنڈی اپنے بیان سے بدلنے پر مجبور ہو گئے بلکہ اسی سے ہی تفصیل شروع کرتا ہوں کمیشنر آلپنڈی دیاکت چٹھا اس کے ایک نیا بیان آیا اور یہ بالکل اسی طرح خاوار مانیکہ کا تھا یا صداقت آباسی کا تھا فرخ حبیب کا تھا یا 48 پریس کانفرنس کروانے والے ابھی تک پتہ نہیں یہ کس دنیا میں رہ رہے ہیں یہ سمجھتے ہیں پاکستان کی پتہ نہیں عوام کان میں روٹی ڈالتی ہے یہ کوئی بھیڑ بکریوں ہیں یہ بے وکوف ہے کوئی ریوڑ ہے انہیں چیزوں کی سمجھ نہیں ہے وہ ایک بڑا مشہور لطیفہ بھی مجھے یاد آیا جس میں وہ ایک بادشاہ کا حرن گھوم ہو جاتا ہے وہ پوری دنیا کی پولیس بلاتا ہے سارے انٹیلیجنس ادارے ڈھونڈتے ہیں وہ حرن نہیں ملتا وہ پاکستان کی پولیس کو یہ عزاز بخشا جاتا ہے اور کچھ دیر بعد ایک گھنٹے کے بعد بلکہ وہ ایک ہاتھی چکتا چلاتا بادشاہ کے دربار میں آگے کہتا ہے بادشاہ سلامت میں ہوں آپ کا حرن اور یہ ادارے تو جب چاہے ہاتھی کو بھی حرن بنا دیں مقتول کو قاتل بنا دیں ان لوگوں کو تو ہندوستان کی پولیس کے حوالے انہیں کریں یہ بھی آدھے گھنٹے میں نریندر موڈی کو پاکستان کا وزیراعظم بھی تسلیم کرنے پر تیار ہو جائیں گے تو اس طرح کے بیانات کی کیا اوقات ہے چاہے وہ آزم خان ہو خاورمانی کا ہو اسد مجید ہو یا اب یہ کمیشنر لیا کر چٹھا ہو جو اس نے بات کہنی تھی جو تیر مارنا تھا وہ مار دیا ہے اب چاہے نو میئی کے ساتھ ٹچ دیں گیارہ ستمبر بنائیں عوام نے تو آٹھ فرورین کا بنا دیا ہے اور بندہ ان سے پوچھے کہ اس شخص کا تجھے نہیں توازن خراب کرنے کا کہہ رہے تھے اس کے اغوا کی کیوں مطلب اب اتنی زیادہ بات چیت ہوئی اور اس کے بعد آپ کو پتہ ہے انہوں نے اس کو فتح کر لیا جیسے نو میئی کا ٹچ دے دیا ساتھ اس طرح کی حرکتوں سے اپنا مزاق اڑوا رہے ہیں کوئی فائدہ نہیں یہ لیاقت چٹھا آج کہہ رہا ہے قاضی فائز کے انتخابی عمل میں کوئی کردار نہیں اور کہہ رہا ہے مجھے تحریک انصاب نے کہا تھا کہ چیف جسٹس کا نام لو انتاظر لگا ہے کہ تحریک انصاب نے کہنا ہی تھا تو کہ چیف جسٹس کا کہنا تھا ہنسی آتی ہے ان کی عقل پر اگر اس میں بیان کر سننا تو پھر آصف کرمانی کا سنے جو کہہ رہا ہے کہ شہباز شیف کو اسٹیبلشمنٹ لے کر آئی جو کہہ رہا ہے کہ نواز شیف کو باجوا کی ایکسٹینشن کی وجہ سے بے باس کیا گیا آج پھر ایک دفعہ بے باس کر لیا گیا اور وہ بتا رہا ہے کس طرح عرفان صدیقی پاناما کے موقع پر ووٹ کو عزت دو کی تقریریں لگتا تھا کس طرح شہباز شیف ڈیگی میں چھپ کر گیٹ نمبر چار پر ملاقاتیں بھائی سے چھپ کے کرتا تھا ذرا اس کے بیان سنیں یہ نولی کا سینیٹر اور مزے کی بات ہے نہ تو اس کا دماغ خراب ہے نہ یہ کمیشنر ہے یہ تو ان کے گھر کا بھیدی ہے کچن کابینہ کا بڑا اہم حصہ ہے یہ جو بتا رہا ہے نواز شیف اور شہباز شیف میں شدید اختلافات ہیں اسٹیبلشمنٹ کس طرح شہباز شریف کو وزیراعظم بلانے پر زبردستی کر رہی ہے اصل میں معاملہ قانون کہہ دیکھیں بلکل ختم ہو چکے یہ لولیس سٹیٹ بن چکی ہے بلکل لولیس بنانا ریپبلک جسے کہتے ہیں حقیقت میں الیکشن کمیشن سمیت تمام ادارے قانون کا کھلوار کر رہے ہیں اسلامباد انہیں چھتالیس میں نون لی کے رینما اکیل خان کے کامیاب قرار دے دیا امر مغل کی درخواست کہتے ہیں کہ ہمیں فارم فورٹی سیون پر بلانے کی سے ضرورت ہی نہیں تھی این ایک سترہ میلی جاز بوٹر کی درخواست مسترد کر دیا علیم خان کو کامیاب اور ساتھ آج ان کا آخری دن ہے ویسے الیکشن کمیشن نے فارم فورٹی فائف اپنی ویب سائٹ پر اپلوڈ کرنے ہیں پہلے کیے دلیٹ کر دیئے قانون کہتا ہے چودہ دن میں کرنے ہیں دیکھتے ہیں آپ کرتے یا نہیں کرتے اب انہوں نے مخصوص نشستوں میں بھی سنی تاہات کونسل سے وہ چھین ہی نہیں دی ایک نشست بھی نہیں دی باقی تمام جماعتوں کو دے دی اب فارم فورٹی فائف تمام امیدواروں کے پاس موجود ہے تمام جماعتوں کے پاس موجود ہے یہ ساری دنیا میں اپنا مذاق اڑوا رہے ہیں جس طرح ملک مقبول ترین رہنماء عمران خان کو اس وقت اتنی عزت دینے کو تیار رہی تینوں نے ابھی نندن کو دی ہوئی ہے پتہ نہیں وہ بہن ہوئی ہے ان کسی کا ہندوستان میں اب پاکستان میں اس کے زیادہ حقوق ہے یقین کریں تحریک انصاف جو آج غصے میں بہت کو صحیح ہے شیر افضل مروت آتف خان یہ سب لوگ آج جیل میں ملاقات خان سے کرنے کے وہاں اڈیالا جیل سپرٹنڈنٹ دیکھیں ایک سرکاری افسر وہ کہتا ہے میں عدالت کے فیصلے کو جوتے کی نوک پر رکھتا ہوں اتنا غیر مناسب اور بدگلامی بھی کی اس بدباخ شخص نے امران خان سے اور شیر افضل مروت نے کہا ہے اب اس پر کیس تو چلائیں گے سرکاری افسران کلم کی نوک پر جس طرح اسی ہزار کو آٹھ ہزار ایک لاکہ داس ہزار بنا دے رہے یہ وہی لاکہ قانونیت کا مظاہر ہے یہ زمینی خدا بنے ہوئے چھوٹے چھوٹے فیرون چھوٹے چھوٹے نمرود چھوٹے چھوٹے شداد ہر جگہ بلکہ چھوٹے چھوٹے یزید بھی یہ بدمست ہاتھی ہیں اس وقت آئین اور قانون کو اپنے پاؤں تلے رہے ہیں ایک طرف وہ نگران وزیر اطلاع سلنگی کر رہے ہیں پریس کانفرنس کے دین کے ساتھ انتشار کی اجازت نہیں لیکن سوشل میڈیا پر کہتا ہے جو لوگ زمدانہ نے نہ رکا تو ریاست پاکستان ایکشن لے گی اور دوسری طرف جیل کا افسر کہہ رہا ہے میں عدالت حکم نہیں مانتا جج کے لکھے ہوئے کامات میرے بوٹ کی نوک پہ ہیں اب جس ملک میں دو قانون ہو طاقتور کے لیے اور مختلف کے لیے کمزور کے لیے مختلف تو اس ریاست میں پھر عام شہری قانون کو واقعی جوتے کی نوک پہ رکھے گا پھر یہ جی آئی ٹیز بنیں گی یہ رپورٹس بنیں گی انہیں بھی لوگ جوتے کی نوک پہ رکھے گے کہ ایک سرکاری افسر اگر کر سکتا ہے تو وہ کوئی آسمان سے اترا ہوا اتار تو نہیں اس پر قانون لاغو نہیں ہوتا عام شہری پر قانون کیسے لاغو ہوگا اور جو جمہوریت اور آئین کی آزادی اظہار رائے کی بات کریں اب یہی قانون اگر مولانا فضل الرمان پر لاغو نہیں ہوتا وہ تو کھل کے کہہ رہے ہیں وردی سے عزت نہیں ہوتی کردار سے عزت ہوتی ہے دفاعی قوت سیاسی قوت بنے تو تنقید کریں گے یہ فضل الرمان صاحب کہہ رہے ہیں انتخابات وہ تو کہہ رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ نے پچھتر سال کی کرپشن کے ریکارڈ توڑے ہیں اور اگر انہیں اجازت ہے کھل کے اس طرح بولنے کی تو پھر پورے پاکستان کو اجازت ہونے یہ کوئی اوپر سے تو نہیں اترے لو دیکھیں ظلم سہنے والا ظالم کا ساتھی ہوتا ہے اگر آپ نے ظلم سہ لیا تو اس کا مطلب ہے آپ ظالم کے ساتھ شریک ہو چکے ہیں اچھے قوانین کا یہ غلط استعمال کرنا ان قوانین کو نقصان پہنچاتا ہے لوگوں نے آگ کا دریاء پار کر کے ووٹ دیا حقیقت میں انتہائی مشکلات میں جان و مال و عزت کی قربانی دے کے ووٹ ڈالا اس کا تحفظ گیا یہ چند پی اوروکریٹ پچاس زار کی تنہار پر ملازم اور وہ بھی آپ کے ٹیکس کے پیسوں سے ڈالے ہوئے آپ کے ووٹ اٹھا کے دے دیں کسی اور کو جمہوری اکچین کے ڈاکوں اور لٹیروں کو دیں اور پھر کہیں کہ انصاف چاہیے تو کسی ڈاکوں کے پاس جاؤو کسی چور کے پاس جاؤو اپنا مال چھڑا سکتے ہو تو چھڑا لو اور اوپر سے لائف کے عمرہ لگا کے اس کوئی کوریج بھی کرنا شروع کر دیں اور جب آپ اس پر رونے کی کوشش کریں تو آپ کو رونے بھی نہ دیں اتجاج بھی نہ کرنے دیں مطلب ان لوگوں کو دیکھیں جن کی کونسلر بننے کی حصیت میں دعوی سے کہتو شہباز شریف مریم نواز حمزہ شہباز سمیت یہ تمام لوگ غیر قانونی غیر آئینی غیر جمہوری غیر اخلاقی طریقے سے حکومت پر قبضہ کرنے یہ تو کونسلر بھی نہیں بن سکتے عوام کا منڈیٹ انہوں نے چھینا دستور پاکستان کا قانون کیا کہتا ہے ایک مقدس سمانت ہے وہ جو اختیارات اور اقدار کو جمہور کے منتخب نمائندوں کے ذریعے استعمال کریں یہ منتخب لوگ ہیں انہوں نے مقدمات کرنے ہیں ڈاکٹر جاسمین راشد پر ایک مقدمہ ایک اور کر دیا پاکستان کی خواتین پر معورائی قانون سلوک ہو رہا ہے قانون بالکل ختم ہو چکا ہے یقین کرے یہ لوگ تو مانتے ہی نہیں رجیم چاہے سازش ورنہ کی اسے پکڑتے باجوا کو عمران خان پر جس نے قاتلانہ حملہ کیا جس کا نام خان کہتے اسے پکڑتے چادر چار دیواری کی عزت مامال جس نے کی اسے گرفتار کرتے جنہوں نے زبردستی اغواہ کیے مسنگ پرسن بنائے بیانات لی انہیں اغواہ کرنا تھا پی ٹی ایم بنوانے والوں کو پکڑنا چاہیے یہ جو الیکشن دو منسوخ ہوئے انہیں گرفتار کرتے یہ بیڈھنگی دو نمبر دن دہارے واردات دھاندلی کی کر کے اپنا مزاق بھی اور جب پکڑے گئے رنگے ہاتھوں تو پھر کہتے جی انہوں جوان نشہی ہیں ہیرونچی ہیں بنا اندازہ کہنے صورتحال میں حل کیا ہے لوگ تو پوچھتے ہیں حل پہلا حل تو آپ کے سامنے جو تحریک انصاف کے نئے چیئرون علی زفر بریسٹر علی زفر اس کی طرح سے واضح طور پر اعلان آیا کہ عمران خان کی جانب سے آئی ایم ایف کو اور جورپی یونین کو خط لکھا جائے گا کہ آئی ایم ایف نے اگر اپریل کے بعد کوئی مذاکرات کرنے کوئی بات چیت کرنی ہے تو اس سے پہلے دھاندلی والے حلقوں کو آڈٹ کروائے ورنہ پاکستان کی مقبول ترین جماعت ان کے ساتھ نہیں ہے تمام بین الاقوامی اداروں کو خط اس جیلی منڈیٹ والی حکومت کو اگر آپ نے پیسے دیئے جنہوں نے اپنی چوری میں اپنی سرجییاں چھوٹی چھوٹی کروانی ہیں یا کمر کے درد کروانے ہیں یا بار میں دوروں میں ضائع کرنا ہے عوام کو تو کچھ نہیں ملنا عوام کے حق پر تو انہوں نے ڈاکہ مار رہا ہے تو تمام مالیات ادارے یورپی یونین یہ خاطب ملک بھر سے سیاسی جماعت سب سے بڑی سیاسی جماعت کی طرح سے خان کی طرف سے جائیں گے تو یقین کرنے کی حقیقت نہ ملیشت پڑے جیلی غداری کا لگاتے ہیں لیبل تو لگاتے رہے پہلے بھی لگے ہوئے شہرز المروت نے بھی یہی بات کی پارلیمنٹ کے اندر شہباز شریف کو کہہ رہا ہے کہ لکھ کے دے دیں ہم آپ کو حکومت نہیں چلنے دیں گے باہر سوشل میڈیا نہیں چلنے دیں گے اب پنجاب اسیمبلی کال انہوں نے جمعے والے دن اجلاس رکھ دیا مریم نواز کا خواب پورا کرنا چھوٹا سا ایک ریکارڈ لگانا ہے کہ خاتون وزیراعلا حالانکہ بینظیر بھٹو دو دفعہ وزیراعظم بھی بن چکی ہیں یہ اتنے زیادہ اچھلنے کی انہیں ضرورت نہیں اب پی ٹی آئی وہاں پر بھی بھرپور اعتجاج کرے گی اب جو دوسرا بڑا حل جو آورسیز پاکستانی یہ بڑے غور سے آپ نے سننا ہے اس کو بے شک کاٹ کے بھیج بھی دیجئے کبھو سر لوگوں کو وہ جو حق پہلے آورسیز پاکستانیوں نے چھنا اب وہی ان کے گلے کی ہڈی بنے گی ان کے آورسیز پاکستانیوں فورم پر بہت ساری مضاہمت کے اور دس نکاتی ایجنڈا سامنے آ رہا ہے دیکھیں چوبیس کروڑ پاکستانیوں کی نظر اس وقت آورسیز پاکستانیوں پر ہے یہ بہت بڑا معاملہ ہے پاکستان پانچ سوان لارجس کنٹری ہے دنیا میں یہ حالات تبدیل آورسیز پاکستانی کر سکتے ہیں یہ دس پوائنٹ جو مختلف فورمز پر آ رہے ہیں وہ میں آپ کے سامنے اگر رکھوں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ بہت کچھ کر سکتے ہیں دیکھیں سب سے پہلے تو یہ پاکستان میں جو فورم ریمٹنس بھیجتے ہیں وہ کم کریں اپنا دوسرا جو اہلے خانہ کو جو پاکستان میں موجود ہیں ان سے کہیں گھر بار کو اپنے بیج کے جو گزارہ کرنا ہے کچھ مہینے برداشت کر لیں وہ اتنا گزارہ ہو سکتا ہے تیسرا یہ ہے کہ پاکستان میں اب کسی قسم کی سرمایہ کاری نہ کریں ڈی ایچ اے میں جو ان کے گھر بنے ہوئے ہیں ان کو بیچے مناسب قیمت ملتے ہی فروک کریں اور اس سرمایہ فوراں دوسرے ممالک میں منتقل کریں اب یہ چوتھا پوائنٹ ہے ان کا جی کہ جو پاکستان میں پیسے مجبوراں بھیجیں وہ بھی بینکوں کے ذریعے سرکاری سسٹم میں نہ بھیجیں بینکنگ چینلز کو دے کے ان کو نہ بھیجوائیں سرکاری ذرا استعمال نہ کریں پانچوہ ان کا جو پوائنٹ ہے جی کہ جو مصنوعات پاکستان کی موجودہ حکومت کی طرح سے بڑائی جا رہی ہیں ویسے تو ہے کچھ بھی نہیں میڈن پاکستان کے نام سے بارل جو آ رہی ہیں ان کا مکمل طور پر بائیکارڈ کر دیں کپڑے چاول آٹا گھی تاکہ انہیں نقصان ہو یہ چیزیں بینون ملک آپ ویسے مختلف دیسی سٹوروں میں دیکھتے ہیں اور بینون ملک پاکستانی خریدنے سے انہیں انکار کریں چھتا جو ان کا پوائنٹ انہوں نے لکھا ہے فورمز میں بچوں کو تعلیم کے لیے بھیجتے ہیں میرا نہیں خیال کوئی بھیجتے ہیں لیکن چلے جو جنہیں دنیا میں شاید بڑی انیورسٹری داخلہ نہیں ملتا تو وہاں بھیجتے ہوں گے ڈاکٹرز وغیرہ کے لیے اب ساتھوہ جو الیکشن کا سال ہے امریکہ میں برطانیہ میں یورپ کے مختلف ممالک میں دیکھیں یورپی پارلیمنٹ کے الیکشن ہے چھے سے نو جون دوزار چوبیس اب سے تین مہینے بعد برطانیہ کے الیکشن ہے دسمبر میں امریکہ کے الیکشن ہے نومبر میں کینیڈا میں دوزار پچیس کے شروع میں اب ممبرانے پارلیمنٹ کو خطوط ای میل لیٹرز سوشل میڈیا ٹیگز پوسٹ یہ کریں اور یہ معاملہ ان کے سامنے بار بار رکھیں آٹھوہ جب انہوں نے موجودہ رجیم کے جو لوگ ہیں ان کے نمائند دنیا کے ان طرح کی آفتہ ممالک میں آئیں جو آئیں گے تو ان کے خلاف اتجاج کریں نوہ جو ریٹائرمنٹ کے بعد جو فرار ہو کے ان ممالک میں شہریت لینے کی کوشش کرتے ہیں ان کی بھی مضمت کریں جگہ جگہ اور دسوہ جو تھا سوشل میڈیا پر بقاعدہ مہم جاری رکھیں خطوط لکھیں لیٹر لکھیں جس طرح میں ان کی سیاسی جرائم ہے وہ تمام اپنے ممالکی پارلیمنٹ میں اداروں کو بتائیں تاکہ یہ لوگ ان ممالک میں نہ آسکیں ان کا منصوبہ یہ ہے دیکھیں یہ انہوں نے کچھ مہینے بھی اگر کیا تو یہ آئی ایم ار سے زیادہ طاقتوار ہے دیکھیں آئی ایم ار تو تین سال میں چھے عرب دیتا ہے یہ اوورسیز پاکستانی ہر سال تقریباً تین سے پینتیس عمران خان کے دور میں چھتے سارہ تک جاتا تھا یہ حکومت اپنے گھٹنوں پر لا سکتے ہیں انٹرنیشنل میڈیا کو بھی بھیجیں تمام اداروں کو مسلسل حقائق سے دستاویزات سے اور بہت سے ممالک میں دیکھیں اب یہ منصوبہ بن رہے ہیں کہ وہ بھوک ہرتال بھی کر سکتے ہیں اپنی پارلیمنٹ کے بائر باقاعدہ طور پر بائیکارٹ کر سکتے ہیں یہ قانونی اور جمہوری انداز میں آپ کا ریجسٹرڈ اعتجاج ہے اب آرے فلوی صاحب کی بات کروں تو ان کی حامد خان کے گھر ہنگامی ملاقات بڑی اہم ملاقات ہے صدر مملکت شہد جانے سے پہلے خان کے کیس ختم کرنا چاہتا ہے اور اسے پتہ ہے خان ایک دفعہ اشارہ کر دے تو وہ خان کے کیس سارے ختم کرے لیکن میرا نہیں خیال خان ایسا کرے گا کبھی بھی صدر مملکت کے انتخاب میں ان لوگوں نے ابھی سینٹ سے پہلے کروانے کا فیصلہ کی ہے آٹھ مارچ کی تاریخ ہے اس میں بھی اس کے بعد جو ہے واصف زرداری صدر بننے کی دوڑ میں سب سے آگئے ہے اور وہ لگتے آتے ساتھ مفاہمتی پالیسی میں سب کو شاید آزاد کر دے یہ میں کوئی خبر بھی دے رہا ہوں اور سینٹ کے پندرہ سے سولہ کے جو معاملات ہیں وہ شروع ہوں گے سینٹ کے معاملات اب صدر کی کوشش ہے اپنے نام سیناری حروف میں لکھو ہے لیکن میں خلال دیر ہوگی ہے خیر خان اس کی بات کبھی تسلیم نہیں کرے گا اب یہ لوگ عمران خان کو زبردستی بنی گالا شفٹ کرنے کی کوشش بھی کر رہے ہیں تاکہ ڈیل کا تاثر دے جی خان سے ہماری بات ہو گئی جو اور پھر بشرا بی بی کے ساتھ جو سلوک ہو رہا ہے اسی طرح کا سلوک کریں اسے توڑنے کی کوشش کریں تاکہ وہ ان کی جو بنائی ہوئی حکومت ہے اس کے لئے اتجاج نہ کریں پاکستان کے لوگوں کو اس وقت الیکشن کمیشن عدالتوں کے فیصلے اور اتجاج پر جو لائے عمل بنائیں اسے ہر صورت میں آگے بڑھانا ہوگا دیکھیں خود ان کے اپنے حکومتی وزراء کہہ رہے ہیں خواجی عاصف کہہ رہے ہیں مد ترم الیکشن کی طرف معاملات جائیں گے وہ تو مد ترم کہہ رہے ہیں میرے خیال میں تو کچھ مہینوں میں ہی ہیں ورنہ یہ تباہی اور بربادی جو یہ لائیں گے ان کے تو دیکھیں کیسز ختم ہو چکے ہیں ان کے پاس اب حکومت آگے کھینچنے کا کوئی بظاہر وجہ نہیں ہے ڈیلیور کرنے کی یہ پوزیشن میں کبھی نہیں ہو سکتے ملک مزید تباہی اور بربادی میں جب تک یہ لوگ رہیں گے اور عوام اگر عمران خان کو باہر دیکھنا چاہتی ہے تو یہ اتجاج کا سلسلہ انہیں لازمی جاری رکھنا ہوگا میڈیا پہ عدالتوں پہ کوئی بروسہ نہ کریں کیونکہ یہ جیلی منڈیٹ والی حکومت ہے آپ کو پتہ ہے انہیں میڈیا کو بھی حکم دیا ہوا ہے کہ آپ الٹی سیدھی خبریں لگائیں اب جو میٹنگز ہو رہی ہیں ابھی ہم نیوز کے مالک کے بارے میں بھی خبر آ رہی ہے کہ اس نے صاف صاف کہہ دیا میں اپنی ساکھ رکھنا چاہتا ہوں اسے پھر انہوں نے کہا اے ار وائی اور بول کا حال دیکھ لو جس طرح ہر ادارہ ہم نے تباہ کیا تو میں بھی تباہ کر دیں گے تو یہ پاکستان کے باقی ادارے بھی اسی طرح آپ کو پتہ ہے تباہ کرتے جائیں گے مقصد یہ ہے کہ کر کے بھیج کے اپنا ٹائم پورا کریں تو دباؤ ان پر بہت سخت ہے اور عدالتوں سے میں نے پہلے بھی کہا رلیف اور انصاف کی کوئی توقع نہ رکھیں بلکل کسی کی سمگی یہ لوگ تمام حجت آپ ضرور پورا کریں اپنے ریکارڈ کی درستگی کے لیے انتخابی دھاندلی کے مقدمات ضرور دائر کریں ہر فورم استعمال ضرور کریں ہوگا بے شک نتیجہ وہاں سے نکلے نہ نکلے قاضی صاحب کے تو آٹھ مہینے رہ گئے ان کے بعد آنے والے لوگ کے شاید ضمیر جاگ جائے اور یہ جب بھی آپ اس میں گتھا ہم گتھا ہوں گے تو اس وقت عدالتیں بھی کھل کے سامنے آئیں گی اور میں تو یہ کہتا ہوں پہ وستہ رہا ہے شجر سے امید بہار رکھ پھولوں کے کاٹنے سے کبھی بہار رکی نہیں انشاءاللہ یہ بہار ضرور آئے گی آپ لوگ کی میندل وقتا تھوڑی زیادہ بڑھ گئی ہے اب تھوڑی جان ماریں اب ہاتھی نکل چکا ہے صرف دم پھسی ہوئے ہیں اس کو دھکا مار کے بس نکال دیں انشاءاللہ اس کے بعد سارا معاملہ ٹھیک ہے اپنا خاص خیال رکھیں ابھی انٹریو میرا نئیم پنجوتا اور سائرہ بانو صاحبہ ہیں جی ڈی اے کی تو ان کے ساتھ یہ بہت سارے معاملات ڈسکس کرتے ہیں حضور چیک کیجئے گا اپنا خیال رکھیں و اجازے اللہ حافظ